اسلام علیکم دوستو آج ہم جس ٹوپک پہ بات کریں گے وہ ہے سٹکی کی ہم شفٹ کو فائف بار پریس کریں گے تو دیکھتے ہیں شفٹ کو ہم نے فائف دفع پریس کیا تو یہ ہمارے پاس اپشن آتی ہے سٹکی کیز کی یہ اس کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں اور کیسے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے جس نے ہمارا چینل ادنان حاشمی ابھی تک سبسکراب نہیں کیا یہ اگر ہم شفٹ کی فائف دفع پریس کریں تو یہاں پہ یہ ہمارے پاس ایک میسیج آتا ہے میسیج میں اگر آپ اس کو ٹرن آن کرنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں چاہ رہے ہیں ہم اس کو ایسے کرتے ہیں کہ اس کو ہم یس پہ کلک کرتے ہیں اور ٹرن آن کر لیتے ہیں اور پھر چیک کرتے ہیں اس کا یہ کیسے ور کرتے ہیں میں نے جیسے ہی اس کو ٹرن آن پہ یس پہ کلک کیا تو یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ چار کی کی اپشن بنی ہوئی آ رہی ہے اس کو سٹیکی کیس کا نام دیتے ہیں اس میں سٹیکی کی کون کون سے آتی ہے شفٹ کنٹرول ونڈو اور آرٹ کی یہ چارز کی کو ہم سٹیکی کیس کا نام دیتے ہیں یہ اس وقت یوز ہوتی ہیں فرض کریں کہ آپ صرف ایک انگلی سے ہی کام کر سکتے ہیں تو پھر اس میں سٹیکی کی یوز ہوتی ہیں اب فرض کریں کہ میں کنٹرول کا بٹن پریس کرتا ہوں ایک دفعہ میں کنٹرول کا بٹن پریس کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ سٹیکی کی میں بلیک سا نشان شو ہو گیا ہے جو کہ کنٹرول کو شو کرتا ہے اور اسی طرح میں پھر کنٹرول کو پریس کروں تو یہ ختم ہو جائے گا اب ہم ورڈ میں جاتے ہیں اور وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے میں نے یہ ورڈ اوپن کیا موسیقی 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 اور یہاں سے میں نے ایک دوسری فائل اوپن کی ہے یہاں سے میں کچھ کنٹرول کو کپی کر لیتا ہوں یہاں پہ موسیقی سٹیکی کی 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 مطلب سے یہاں پہ میں جاتا ہوں سٹیکی کی کو ہون کرتا ہوں یہ دیکھیں میں کنٹرول پریس کرتا ہوں اور یہاں پہ میں یہ پیرffer سلایک کر لیتا ہوں اس کا کنٹرول upfront legislature کنٹرول زیڈ کر لے باہر اگر میں پیرگراب سلیک کر لیتا ہوں اور اس کو میں سٹیکی کی کنٹرول پریس کرتا ہوں یس پریس کیا یہاں پہ میں اس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں پیڑا گراف کو اور کنٹرول پریس کرتا ہوں کنٹرول پریس کیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ یہ کنٹرول آن ہو گیا ہے یہاں پہ میں جاؤں گا اور یہاں پہ یہ پریس کروں گا پھر میں نے کنٹرول پریس کیا جو ہم نے کام کیا ہے اس کو زیڈ کر لیں کنٹرول اور زیڈ کیا ہے کنٹرول زیڈ ہو گیا پھر میں نے کنٹرول پریس کیا سی کیا کنٹرول سی ہو گیا اور اسی طرح میں یہاں پہ آنگا اور کنٹرول وی پریس کروں گا اسی طرح یہ دیکھیں کنٹرول وی پریس کیا تو یہاں پہ یہ کام ہو گئے یعنی کہ آپ نے صرف ایک دفعہ کنٹرول پریس کرنا ہے اور یہ آپ کو سونڈ کی واد آئی گی اس کا مطلب ہے کنٹرول آپ کا پریس ہو گیا ہے اور آپ نے پھر اے پریس کرنا ہے یعنی کہ آپ کو کنٹرول اے ایک ہی کی کے ساتھ پہلے آپ نے کنٹرول پریس کرنا ہے اس کا مطلب ہے کہ control آپ کا پریس ہو گیا ہے اور آپ نے پھر A پریس کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ control A پریس ہو چکا ہے اور آپ پھر اس کو cut کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ پھر کیا کریں گے control پریس کریں گے اور X پریس کریں گے یعنی کہ ہمارے پاس cut کی کیا option ہے control X اور X پریس کریں گے میرا خیال control پریس نہیں ہوا تھا اس لیے میں ہے اس کو ctrl z کرنے کے لیے ctrl پریس کروں گا اور پھر z پہ پریس کیا اور یہ ctrl z ہو گیا پھر میں اس کو ctrl پریس کیا اور x کو پریس کیا ctrl x ہو گیا یعنی کہ cut ہو چکا ہے اب میں پھر paste کروں گا تو اس کے لیے میں ctrl پریس کروں گا اور پھر v پریس کروں گا تو ctrl v ہو جائے گا اور اسی طرح میں اگر shift پریس کرنا چاہوں shift پریس کر کے آپ دے سکتے ہیں کہ میں یہاں پہ shift پریس کروں گا shift پریس ہو جائے گا اور اسی طرح میں window اس کو shift کو ختم کرنا چاہوں تو یہ دوبارہ پریس کروں گا تو یہ shift ختم ہو جائے اور اسی طرح میں window کی key press کروں گا تو windows کی key press ہو جائے گی اور پھر میں اس کے r پریس کروں گا تو window r کی option on ہو جائے گی اسی طرح آپ one finger سے اس کو control کر سکتے ہیں یہ سٹیکی کی کی مدد سے یہ تھا ہمارا آگ کا ٹوپک جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ سٹیکی کی کیسے کام کرتی ہے جس کا آپ کو پتہ ہونا لازمی ہے تینک یو فور وچنگ اللہ حافظ